بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹڈنٹس اور فرنس فیلوز آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں ریمانٹ دوستو آج ہم ریمانٹ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور ریمانٹ کیا ہوتا ہے ریمانٹ کیوں دیا جاتا ہے ریمانٹ کی کیا ضبرت ہوتی ہے کیوں ریمانٹ دیا جاتا ہے ریمانٹ کب دیا جاتا ہے ریمانٹ دینے سے انکار کب کیا جاتا ہے ریمانٹ کون دیتا ہے ریمانٹ کس کو دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے کس کا ریمانٹ دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج اس ویڈیو میں کور کریں گے دیکھیں دوستو کہ ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے جسے ویسے ہمارے ملک میں قانون ہے کہ جب بھی کسی بندے کو پولیس آرسٹ کرتی ہے مثال کی طور پر لے لیں ایک بندہ ہے اس کے خلاف افیر ہو گئی اس بندے کو پولیس نے آرسٹ کر لیا اب اس بندے کو پولیس نے آرسٹ کر لیا اب ہمارا قانون کہتا ہے کہ جب وہ بندہ آرسٹ ہوا تو پولیس پابند ہے کہ جو بس گھنٹے کی اندر اندر اس بندے کو عدالت میں پیش کرے اگر پیش نہیں کرتی اس کی کسٹڈی الیگل سمجھی جائے گی الیگل ڈیٹنشن میں آئے گا تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے خلاف قانونی کا روائی کر سکتے ہیں عدالت میں جا سکتے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی پولیس کے خلاف کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ایک بات کے چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے پیش نہیں کرتی تو دین جو ہے آپ رائیڈ ڈیزرب کرتے ہیں کہ آپ پولیس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں آپ عدالت میں جا سکتے ہیں دوسری بات کہ ریمانڈ جب بندہ آرسٹ ہو گیا بندہ آرسٹ ہونے کے بعد پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں اس بندے کو پیش کرے گی جس بندے کو پولیس نے آرسٹ کیا اسی بندے کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرے گی اب جب اس بندے کو عدالت میں پیش کرے گی تب پولیس ریکویسٹ کرتی ہے کہ عدالت سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں اس بندے کی کسٹڈی کچھ اور دن کی دی جائے تاکہ ہم اس میں اپنی انamentsیگیشن جو ہے وہ پوری کر سکیں اس میں کچھ انگیگیشن ہم نے جو کوئی چیز کوئی چیز انہوں نے ریکور کی ہے کوئی ریکوری ہوئی ہے کچھ چیز کی کوئی ایویڈنس ملی ہے کچھ چیز ہوئی ہے تو سارا کا سارا کوارٹ میں پیش کریں گے کہ یہ یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں اور یہ یہ چیزیں کی جو ہے وہ متوقع ہم رکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں اور بھی ہمیں مل سکتی ہیں تو ہمیں اس کی کسٹڈی دی جائے تاکہ ہم اس چیز اور جو ہے وہ چیزیں ریکوور کر سکیں اب عدالت سب سے پہلے تو وہ پولیس فائل کی پروگریس دیکھے گی کہ واقعی اسی کیا چیز ریکوور ہوئی ہے کیا ایویڈنس ملی ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے تو سب سے پہلے تو کوٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو ریمان دے دی کوٹ ہمیشہ یہی دیکھتی ہے کہ واقعی پولیس فائل پہ کوئی پروگریس ہے اگر پروگریس ہے اگر وہ عدالت سمجھتے کہ پروگریس ہے اور جو چیزیں ریکووری ہونے والی تھی وہ ریکوور ہو گئی جو پاسیبل ایویڈنس جو بھی ہے جتنی ہو سکتی تھی انف ہے یہ انف ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ابھی اس کے بعد کسی گواہی کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو چیز ریکووری ہونی تھی وہ ساری ہو چکی ہے تو عدالت ریمان دین سے انکار کر دے گی اور اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری نظر اگر عدالت نظر گھومائے گی نظر گھومانے کے بعد عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ واقعی گراؤنڈ بنتا ہے کوئی چیز ریکووری بھی ہوئی ہے ریکووری بھی ہوئی ہے کوئی ایویڈنس ملی ہے ابھی امکانات ہیں کہ کوئی اور بھی ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکتی ہے کوئی اور چیز کی ریکووری بھی ہو سکتی ہے کوئی اور چیز بھی ہمیں اس میں ایسی چیز مل سکتی ہے جس سے کیس کا فصلہ کرنے میں ہماری مدد ہو سکتی ہے کیس کو فائنل ڈیسیشن تک لے کے جانے تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی اور ایویڈنس کی ضرورت ہے جو اس سے اس ریمان دینے سے مل سکتی ہے تو عدالت اس کو ریمان دے گی اب بات یہ ہے کہ ریمان کتنے دن کا ہوتا ہے اب ریمان جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ جو ہوتا ہے وہ چودہ دن کا ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ عدالت ریمان کتنے دن کا دے گی عدالت جب بھی ریمان دے گی ہمیشہ ہمیشہ ڈیفرنٹ انٹرولز میں ریمان دیا جاتا ہے جب بھی عدالت ریمان دے گی تو ریمان ہمیشہ ڈیفرنٹ انٹرولز میں یعنی کہ ایک کنجوسی ٹائپ کا دے گی کبھی ایک دن کا دے دیا پھر دو دن کا دے دیا یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ انٹرولز میں دے گی یہ کبھی بھی نہیں ہوگا چودہ دن کا ریمان دیتے ہیں دس دن کا ریمان دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا ہمیشہ عدالت جب بھی یہ ریمان دیتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ انٹرولز میں دیتی ہیں جب ریمان دیا تو وہ بندہ پولیس کو واپس سلا جاتا ہے پولیس اس کی جو انویسٹیگیشن جہاں چھوڑتی ہے وہیں سے دوبارہ شروع کر لیتی ہے اب اس کو اگر ریمان ایک دن کا ملا دو دن کا ملا تو اتنے دنوں میں جس دن کی ایک دن کی ڈیٹ مل گئی دو دن کی ڈیٹ مل گئی تو نیکس ڈیٹ جو ہوگی اس پہ اس بندے خلاف اس بندے کے ساتھ جو ہے عدالت میں پیش کرے گی اور اگر فارس اپوز کے عدالت نے اس بندے کاریمان دینے سے انکار کر دیا تو پھر وہ بندہ کجھا جائے گا جوڈیشل کسٹڈی میں ہوگا پس کی کسٹڈی میں لیکن وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوگا یعنی کہ جب ایک بندے کا ریمان دینے سے انکار ہوا تو وہ بندہ ہوتا پس کے پاس ہی ہے لیکن وہ پس کی کسٹڈی میں ہوگا لیکن جوڈیشل کسٹڈی کلا راتی ہے یعنی اس میں پھر آپ پلیس نہ اس سے کوئی انویسٹیگیشن کرے گی نہ اس پر یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے جائے گا بندہ سیدھا اس کی کسٹڈی میں جیوڈیشل کسٹڈی میں ہوگا پھر جس دن وہ کیس کی ڈیٹ لگے گی اس دن وہ کوڈ اس میں کوڈ عدالت میں پیش کرے گی تو جیوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد اس بندے کا کسی قسم کا کوئی سوالا جوابات نہیں ہوگی اس بندے کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوگی یعنی کہ وہ پھر عدالت جو ہے عدالت اس کو ریمان جب دنے سے انکار کر دیتی ہے تب ختم ہو گیا ریمان والا سلسلہ انویسٹی کی شاہ اللہ معاملہ ختم ہو گیا اب جب وہ پولیس ہوتی ہے اب پولیس کو وہ ایویڈنس جو انہوں نے کلیکٹ کی ہے اب وہ پولیس ریپورٹ پوری بنائے گی پول یا ایک چالان بنائے گی وہ چالان دے کی کوٹ میں سمیٹ کرائے گی تو یہ والا ریمان والا یہاں پر ختم ہو جائے گا